تو مہوا مہترا آج ایتکس کمیٹی یعنی کہ آچار سمیتی کے سامنے پیش ہوئی لیکن جب وہ وہاں پر پیش ہوئی تو ایک ہنگامہ مچا اور اس کے بعد مہوا مہترا اور ان کے ساتھ ساتھ بپکش کے کچھ سانسد باہر نکل آئے کیونکہ آروپ یہ لگا کہ آچار سمیتی میں جس طرح کے سوال پوچھے گئے اور جس طرح سے سوال پوچھے گئے وہ جو ہے صحیح نہیں تھا اور اس طرح کے سوال کسی مہیلہ سے نہیں پوچھے جانے چاہیے تھے یہ نجی سوال تھے دوسری طرف آجار سمیتی یعنی کہ ایتکس کمیٹی میں جو صدس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مہوا مہترا نے چیمن سے سہی برطاب نہیں کیا بلکہ اپمان جنک شبدوں کا استعمال کیا ہے اب حدر بھاشا کا استعمال کیا ہے اور ہنگامہ مچا کر وہ ووک آؤٹ کر گئی ہیں دوسرے میتاؤں کے ساتھ میں اور شاید وہ اس لیے انہوں نے ایسا ہنگامہ مچایا تاکہ انہوں نے سوالوں کے جواب نہیں دینے پڑے تو اس پورے ہنگامے کے بعد اب فوکس اس پر شپٹ ہو گیا ہے کہ ایتکس کمیٹی میں ہوا کیا لیکن ایتکس کمیٹی نے یہ صاف کر گیا ہے کہ وہ کوئی اور پوچھتاچ نہیں کرے گی اور اب اپنی وہ رپورٹ دے دے گی ایتکس کمیٹی جو ہے وہ یا آچار سمیتی جو ہے وہ ہائیس باڈی ہے جو سنسد میں کیا صحیح کیا غلط اس کے اوپر فیصلے لیتی ہے اور اب یہاں پر ہی انگامہ مچ گیا ہے کہ یہ جو آچار سمیتی ہے وہاں پر کس طرح کا آچار ہو رہا ہے کیونکہ دونوں طرف سے آروپ لگ رہے ہیں لیکن اس پورے معاملے میں جو مول پرشنہ وہ بنا ہوا ہے کہ کیا موہا موہترا کے بچنے کا کوئی راستہ ابھی بچا ہوا ہے اور یہ گنجائش کم لگتی ہے اس لیے کیونکہ موہا موہترا نے کچھ سوال بھی پوچھے تھے ایتکس کمیٹی کو چھٹھی لے کر اس میں ایک تو بات یہی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہیرہ نندانی کے ساتھ کراس اگزامینیشن کا انہیں موقع دیا جائے لیکن وہ نہیں ممکن ہے اپنے شو کے دوران میں نے جے پانا سے بات کی بیجن پانا سے جو کی دوہزار پانچ کے اس ایتکس کمیٹی کے صدر سے رہ چکے ہیں جب یہ کیش فورڈ پویری کا معاملہ آیا تھا اور تب بھی جب کچھ بی جی پی سانسدوں نے کراس قویسچننگ کی مانگ کی تھی تو انہیں اجازت نہیں ملی تھی اس لئے اب بھی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ ایگزامینیشن کی اجازت ملے گی اور ویسے بھی یہ کوئی عدالت نہیں ہے جہاں پر یہ ہو اور جو آروپ مہوہ مہترا پہ لگے ہیں وہ گمبیر ہیں جیسا ہیرہ نندانی نے قبول کیا ہے کہ انہوں نے انچاس دفعہ الگ بھگ مہوہ مہترا کے لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ کا استعمال کر کے سوال پوچھیں جو اپنے ہاتھ میں گمبیر اپراد ہے اس کے ایوز میں جو سمالوں نے ملے اس کی قیمت بھی کروڑوں کی ہے تو یہ دونوں ہی بہت گمبیر اپراد ہیں اب اس میں مہوہ مہترا کے پاس بچنے کے لیے کیا راستے بچتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ تب دوہزار پانچ کی بات میں کر رہی ہوں تب بھی گیارہ سدسیوں کی سدسیتہ گئی تھی اور اب بھی بیجند پانڈا کے کہنا تھا کہ مہوہ مہترا اگر بہتر انگریزی بولتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں چھوٹ مل جائے گی تو مہوہ مہترا جو ہیں وہ پوری طرح سے گھری ہوئی ہیں کیونکہ اپراد جو کیا انہوں نے وہ سامنے آتا ہے انہوں نے یہ بات مانی بھی ہے کہ انہوں نے لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ اسی اور کو دیا جو صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کا سٹاف بھی کسی سانسد کا سٹاف بھی استعمال کرتا ہے لاغن آئی ڈی اور پاسورڈ کا تو او ٹی پی کو اپروو کرنا پڑتا ہے سانسد کو اور جب یہ ٹیکنکل زمانہ نہیں تھا کاغذ پہ بات ہوتی تھی تو بھی دستخط چاہیے ہوتے تھے سانسد کے تو یہ اپنے آپ میں غلط ہے اور ایک گمبیر اپراد ہے تو مولکرش نے یہ بنا ہوا ہے کہ اب راجنیتیک طور پہ مہوہ کے لیے آگے کیا راستہ ہے قانونی طور پہ وہ اور کیا کر سکتی ہیں یا کیا وہ بری طرح سے گھر گئی ہیں اور ابھی کچھ دیر کے لیے یہ جو ایتکس کمیٹی میں کس طرح کا بڑھتا ہوا وہ ہنگامہ جو ہوا اس سے کیا کوئی بچنے کا راستہ نکل سکتا ہے یہ صرف یہ ایک دسٹریکشن ہے دسٹریکشن ہے